ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش اور میں ہوں آپ کے ساتھ شبہندو سینگ نئے سال میں ہر کوئی اپنا نیوئیر ریزولیشن لے کر چلتا ہے سی ایمانوہرلال کی سرکار نے بھی آج کئی وعدے کیے اور کئی نئی نویلی یوجناوں کا پٹارہ خولا لیکن ہمیشہ کی طرح پھر سے سوال وہی ہے کیا سرکار کی اسکیم جنتہ تک پہنچ پائیں گی یا پھر محض کاغزوں میں ہی سمٹ کر رہ جائیں گی یہ ریپورٹ دیکھیں اور اس کے بعد شروع کریں گے چھٹسا آج سی ایمانوہرلال کی ادھیکشتہ میں ہریانہ سرچیوالے میں کیابینیٹ کی بیٹک آئیو جیت کی گئی بیٹک میں ویڈانسوہ ستر کی تاریخوں کو لے کر بھی رن نیتی بنائی گئی میٹنگ میں تیہ کیا گیا کہ ستر 20 اور 21 جنوری کو آئیو جیت کیا جائے گا اس کے بعد 22 جنوری کو ویڈانسوہ کے پرسکشن کی ورکشاپ بھی آئیو جیت کی جائے گی کیابینیٹ بیٹک میں اہم پیس گئے 20 اور 21 جنوری کو ویڈانسوہ ستر بائی جنوری کو ویڈھائی کو کا پرسکشن شیویت سرکار کی یوچنائی لوگوں تک پہنچانا مکتر پردیش کو سوشاشن دینا سرکار کی پرات مکتہ عدالتی فیصلیں ہندی میں دیے جائیں گی کنچدر شخص کے پریوار کچھیں مہینے میں مدر سٹیزن ریسورسز نیا ڈپارٹمنٹ بنے گا سٹیزن ریسورسز دیپارٹمنٹ میں ناغریگو کا ڈیٹا ہوگا پینشن میں کی گئی 250 روپے کی بڑھو تری دھرچر نگر پالیگا کو نگر پریشت کیا گیا پچاس ہزار سے زیادہ کی آبادی کے بعد لیا گیا فیصلہ لوگ کو بھی نگر پریشت بنانے پر ویچار کریں گی کیابینٹ سب کمیٹی بنائی گئی کورپال گوشو سب کمیٹی کی چیئر میں سنگیپ سنگھ اور آنوز دھانک ہوں گے سب کمیٹی کے صدق کلومیٹر سکیم واپس نہیں ہوگی ایسی بی سی اور ایکس سروسمن کو میڈیکل میں آرکشن ایمڈی کوش نے دیا گیا آرکشن کیے منوہ لال نے نئے سال میں آج کئی گوشنائے کی جس میں سب سے اہن گوشنا سب کمیٹی بنانے کی جس میں پرشاتلی کامو کا لیکھا جوخہ دکھا جائے گا جس کمیٹی کے چیئر میں کورپال گوشو کو بنایا گیا ہے وہی سنگیپ سنگھ اور آنوز دھانک کو سب کمیٹی کا صدق سے بنایا گیا ہے کیبنیٹ سب کمیٹی بنائی ہے کیبنیٹ کی میٹنگ میں بہت سے ایجنڈے ایڈمیسٹریٹیو ریپورٹس کی آدھے تھے اور وہ دس سال پندرہ پندرہ سال کی پرانی ریپورٹس سے لی آتی تھی آدھے ایجنڈے تو وہی ہوتے تھے وہ بہت زیادہ کوشش کے اوپر چرچہ بھی نہیں ہوتی تھی اور وہ ایڈمیسٹریٹیو ریپورٹ میں کیا ہے کیا لکھا گیا وہ ایک شوٹائل ایکسیس ہی رہتی تھی اس میں تین لوگ کی کمیٹی میں ہمارے کورپال جی ان کو اس کا چیڑور بنایا ہے اور ان کے ساتھ دو سجسے ہوں گے انوک دھانک اور ایک سندیر سنگی تین منسٹرز کی یہ کمیٹی رہے گی تین منوحرلال نے ان دنوں امیلوش کے ساتھ چل رہے بیواز کی خبروں کا بھی خندن کیا تین میں صاف صاف کہا کہ تین منتری سے ان کی بات ہو چکے گئے اور ان کی دیر تکے کی طرح کی کوئی غلط رہنگل نہیں ہے اس کا اوطر دے دیا کہ کیاس لگانے پر کوئی قیمت نہیں لگتی مرائی بھی نہیں ہے ٹیکس بھی نہیں ہے فری کا ماملہ ہے جیتنا کوئی لگا ہے کوئی دیکھر نہیں ہے ہماری باتشیت آپس میں ہو گئی ہے کوئی سمسیہ نہیں ہے ماملہ حل ہے آج کی پریس کانپرنس میں تین منوحرلال نے صاف کر دیا کہ بھرکتہ چار پر ذرا بھی کتا ہی نہیں بچی جائے گی اور کلومیٹر سکیم کو واپس بھی نہیں لیا جائے گا یہ میں صاف کہا کہ لمبی حلطالوں کے چلتے جنتہ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کلومیٹر سکیم ان کے ایک مانگ ہے کو اس کو واپس لیا جائے وہ واپس نہیں ہوگی یہ ان کو تلیب بتا دیا ہے تلکار بناتی ہے تو اس میں کسی کو بھی اپتی نہیں ہونی چاہیے اپیل کرتے ہیں کہ جنتہ کو پریشانی ہوتی ہے اس لئے اس کو نہ کریں ٹوکن سٹائک اگر تھوڑی بوت ہوتی ہے گھنٹا دا گھنٹا دو گھنٹا تو سمجھ بھی آتا ہے لیکن لمبی سٹائک نہیں کرنے چاہیے ایسا میرے ہم سے اپیل ہے پھر بھی اگر وہ کریں گے تو ہم جنتہ کو پریشانی نہیں اونے دیں گے ہم نے جو سٹائک پہلے کی تھی بیسی وستائک کریں گے نئے سال میں سریم نے ہریانہ کے ضرورت مند لوگوں کو پینشن نے بڑھوٹری کی سوگات دی سریم نے تبھی پینشن میں دو سو پچاس روپے کا اضافہ کیا اور نئے سال کا تحفہ دیا نئے کے ساتھ سے تو یہ ایک سو ساٹھ روپے بنتی ہے لیکن ہم پہلے برش میں اس کو دھائیس روپے بڑھا رہے ہیں یہ بائیس سو پچاس روپے یہ پینشن اب پس جنوری سے یہ ہوگی اس ورش کے لیے تو 2020 کے لیے 2250 جھجر جو ہے نگر پالکار ہی تھی اس کو آج سے نگر پریشد کا درجہ دے لیا گیا یہ بھی ایک کمنٹ کا بزن انہوں کا بھی وچار کریں گے کہ کیا ہے یہ منوحلال نے کہا کہ اس سال کو ہریانہ ترکار تو شاسن برش کے روپ میں منائے گی ساتھی مکی منتری نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ سرکار اس بار سیٹیشن ریسورسز کا نیا ڈپارٹمنٹ بنا رہی ہے جس میں نگرکوں کا ڈاٹا رکھا جائے گا تا سی یہ بھی جانکاری دی گئی کہ سبھی عدالتی پیسلے اب ہندی میں دیے جائیں گے جس کے لیے عدالتیں لگاتار کام کر رہی ہیں امید کی جا رہی ہے کہ اس بار ستر کسی ہنگامے کی بھیٹ نہیں کڑھے گا کبھی دل جنتہ کے مددوں کو سہی ڈھنگ سے اٹھانے کی کوشش کریں گے لیکن لگ رہا ہے کہ ہر بار کی طرح ایسا ہونا شاید ممکن نہیں کیونکہ سدن میں ہنگامہ کرنا اور ستر کی کارباہی کو یٹھی جانے دینا ہمارے بیدھائکوں نے اسے اپنا عدکار سمجھ گیا ہے سوال یہ بھی ہے کہ سی ایم کی طرف سے چلائی جو ارہی سکیم کیا جنتہ کے انسیم چھو سر پہنچ رہی ہے یا نہیں بیرو ریپورٹ ہریانہی اور واتس اپ نمبر پر آپ کو ہمیں جلدی سے بھیج دینا ہے اور آپ کے دورہ دیئے گئے ان سوال کے جواب ہم اپنے اس کارکرم کے آخر میں آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے اور ذرا آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نئے سال میں ہر کوئی الگ الگ طریقے سے اپنے ریزولوشن سیٹ کرتا ہے اور ایسے میں کچھ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں کیونکہ نئے سال میں نئی سوگات سرکار کے دورہ دی گئی ہے ایسے میں کئی سوال یہاں نظر آ رہی ہیں اور سی ایم کی طرف سے جو سوگات دی گئی ہے اس میں پینچن میں بڑھتری کی گئی ہے لیکن اس پینچن میں بڑھتری کے ذریعے کیا واقعی میں جو لوگوں کی مانگ تھی اور سرکار کے دورہ اس سے پہلے کیونکہ جب جنناک جنتہ پارٹی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ سبتہ میں آنے دیجئے بدلاف کیا جائے گا لیکن کتنا بدلاف ہوا اس کو لے کر کے ویپکش کیا اس پر کہے گا اس کو لے کر کے تصویریں دیکھنے کو ملیں گی جھرہ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ہم اپنے خاص مہمانوں سے ملوائیں لیکن آپ کو اس پیچ پتا دے کہ ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان کارکرم میں جوڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ عمیت نہرہ جی راجمیت ایک وشلے شک کارکرم میں جوڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے حمیت جی آپ کا ہمارے ساتھ خاملس پارٹی سے پروقتہ منیش خٹانے جی کارکرم میں جوڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے سر آپ کا ہمارے ساتھ سکبیر تبر جی انڈینیشنل لوگدل سے پروقتہ کارکرم میں جوڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے مارکنڈے جی ہمارے ساتھ کارکرم میں جوڑ چکے ہیں ورشت پترکار کے طور پر بہت سواگت ہے آپ کا سرکار قرم میں میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں اور سب سے پہلے جلدہ آمید جی ایک ریاکشن آپ سے لے رہا ہوں سرکار کے دورا جو یہ فیصلہ لیا گیا جو آج قدم اٹھائے گئے ہیں ان کے ذریعے ہم کیا مانے سرکار ایک قدم آگے بڑھی ہے نئے سال میں نئی سوگات سرکار کے دورا دی گئی ہے سو شاسن کو لے کر کے بار بار زور دیا جا رہا ہے کیا اس دشاہ میں پہلا قدم سرکار کا اس نئے سال میں مان لیں سب سے بڑا جو قدم اٹھائے سرکار میں وہ یہ ہے کہ جو عدالت ہیں اور ٹریبنل ہیں ان میں جو کام کاج ہے وہ ہندی میں ہوگا یہ ایک بہت بڑا اور اچھا فیصلہ ہے کیونکہ دیکھیں جو کورٹ ہیں وہ عام آدمی کے لیے تو ہیں ٹریبنل ہیں عام آدمی کے لیے ہیں عام آدمی کی بھاشا میں وہاں پہ کام ہو تو اسے پڑیا اور کچھ ہو نہیں سکتا کیونکہ عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کورٹ میں جو کام کاج ہو رہا ہے جو بات چیت ہو رہی ہے وہ ہے کیا تو یہ سواگتیوں کے قدم ہے دوسری بات کیا ہے کہ ایک جو راجنیتک فیصلہ اور آردھک فیصلہ ہے وہ ہے بڑا پینچن کا تو جو ڈھائی سو روپے بڑھایا ہے اچھی بات ہے سواگت کرنا چاہیے لیکن جو ان کا کومن مینیموم پروگرام ہو بھی تک بنا نہیں تو اس لئے ہم اس پہ ٹپنی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جے جے پی کا وائدہ تھا کہ ہم ڈھائی سو روپے دلوائیں گے آپ کو بڑھا پینچن لیکن اس میں بھی کیا ہے کہ کلا کاری کرنے میں ماہر ہے بی جے پی کیونکہ پچھلی بار جب کہا تھا کہ ہم دو آزار پینچن کریں گے آپ کی تو انہوں نے جس حساب سے کیا تھا سٹیپ وائز تو ہو سکتا ہے اس طرح کیا آنسو ہی بھی کر دیں گے دیرے 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 یعنی کہ پانچویں سال میں جا کر کے پانچ دار کے آس پاس پہنچا دیں پہنچا دیں تو دیکھیں اس میں اصل میں کیا ہے کہ پردیش کا خزانہ ہے وہ کس طرح پردیش واسیوں کو باٹھے وہ ان کی ڈسکریشن ہے تو ایک اور انہوں نے فیصلہ لیا ہے کہ جو کرمچاری لابتا ہو جاتا ہے تو چھے مہینے کے اندر اندر اس کو ہم اگر نہیں ملتا ہے تو چھے مہینے کے بعد اس کو آرتھک ساہتہ دیں گے اس پریبار کو نوکری دیں گے تو اس کے بھی کئی طرح کے پہلو مجھے پوری طرح نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ ماملہ کیا ہے اگر کوئی خود جانبوز کے غائب ہو جائے کرمچاری تو کیا اس کے پریجنوں کو یہ ساری سودہ ہی ملیں گی بڑا اس پر جھول ہے تو ان کو دیکھنا پڑے گا پرکھنا پڑے گا تو کلملا کے تو کوئی مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی اس طرح کا بہت بڑا فیصلہ لیا گیا ہو جس سے پردیش کا یاد پردیش میں مارکنڈی جی آپ کے پاس آم لیکن اس سے پہلے ایک ریاکشن میں منی جی سے لے رہا ہوں منی جی آپ کو کیا لگ رہا ہے سرکار کا یہ جو فیصلہ ہے اور الگ الگ سطر پر جو قدم آج کی بیٹھک کے ذریعے لیے گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہریانہ واسیوں کے لیے کچھ حد تک فائدے مند صاحبت ہوں گے یہ فیصلے جھوٹ اور جملے کی سرکار پہلے پانچ ورش بھارتی جنت کا پارٹی نے چلائی اور کسی کارن وش اور سیاؤں وش ان کا اچھا لگا لو کہ یہ سرکار دوبارہ گھٹ جوڑ کی جیسے بھی کر کے انہوں نے اپنی سرکار بنائی اور ہریانہ واسیوں کی جو امید تھی کہ چلو ٹرم ون اور ٹرم ٹو میں بڑا فرق ہوتا ہے آج گھٹ بندن کی سرکار ہے دوسرے لوگ بھی دباؤ بنا سکتے ہیں جن کا سرکار بنائی ہم کئی بار ڈیبیٹ پہ بیٹ چکے ہیں اور ہم نے آربا ایک بات کہی کہ 51 سرکار پہ پینشن کی بات کری تھی جو کہیں تھی آج تو سرکار بھی ہو سر آپ سرکار میں بھی ہو آپ سرکار سے سمرتن واپس بھی لے سکتے ہیں اور سرکار پہ دباؤ بھی بنا سکتے ہو کہ آپ 51 سرکار پہ پینشن کیوں نہیں کر رہے جب لوگوں پر بجلی مکہ منتری نے کہا ہے کہ ہمارے حساب سے تو 160 روپے بڑھتے ہیں لیکن وہ تو گھڑ بندھن ہمارا جو ہے سیوگی ڈل کا کہنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ 200 روپے اس لئے ان کے حساب سے بڑھا دیں ایک سو ساٹھ روپے تو بہت بڑی بات ہے ہو سکتا ہے یہ کم کرنا شروع کر دیں یہ بھارچی جن کا پارٹی ہے دینے کا تو ان کا مطلب نہیں ان کے ہاں تو بورٹ لگا ہوا ہے آئے ہو تو کیا لے کر آئے ہو جاؤگے تو کیا دیکھ کر جاؤگے ان کے یہ دینے کے لیے نہیں آئے ہریانہ سے لینے کے لیے آئے ہیں اور جب سے ہریانہ میں آئے ہریانہ سے لے ہی رہے ہیں ہریانہ سے سارا روزگار چھین کے گجرات لے گئے ہریانہ سے ساری کمپنیاں اٹھا کر گجرات لے گئے تو یہ تو لینے کے لیے آئے ہیں اگر انہوں نے امن چین لیا تو وہ بھی ہریانہ آوازی ہو گا لیا یہ دینے کے لیے نہیں آئے نہ اس سرکار سے ہم کوئی امید کرتے ہیں کہ یہ سرکار آنے والے سمی میں کچھ ہریانہ آوازی ہو گی کوئی جن کلیان کاری نیتیوں کو آگے پہنچائے گی یا ان کے کوئی سویداؤں کا آگے پہنچائے گی اس سرکار کے پاس اپنے جو بے کار کے کام ہیں ان کے لیے ہجاروں کروڑ روپے کا بجٹ ہے اس کے لیے سرکار ایک منٹ نہیں سوچتی لیکن جب ایک عام آدمی ایک بزرگ کو جو پینشن سے اپنا گھر چلاتا ہے بہت سے ایسے بزرگ ہیں جن کے ایک آس امید ہوتی ہے کہ چلو یار سوڑے سا پیسے ملیں گے اور اچھا کام چلے گا تو یہ ہمیشہ اسی پر کیوں سرکار اپنے بیٹھ جاتی ہے اوپر ٹائی سو روپے بڑھا ہے میں منی جی آتا ہوں آپ کے پاس سکبیر جی سے ایک ریاکشن لے لیتا ہوں سکبیر جی یہ جس طریقے سے موجودہ وقت میں استحتیح چل رہی ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ سرکار یہ آگے بڑھ رہی ہے نئے سال میں لوگوں کے لیے نیا توفہ ہے یا کچھ اور ہونا چاہیے تھا گنجائش رہتی ہے اس میں کچھ سبیندو جی سروپرتم میں ہریانہ پردیس کے باسیوں کو اور آپ کے ہریانہ نیوز کے درسکوں کو نوورس دو جار بیس کے کام نہیں دیتا ہوں اب آتا ہوں آپ کے سوال پہ دیکھئے آج بڑے دکھ کی بات ہے ہمارے راجنیتی کی وشلس جی نے بھی بتایا آج دیکھئے جب بھی کوئی گھٹ جوڑ ہوتا ہے تو دو پارٹیوں کے بیچ میں نیونتم شاجہ کاریکرم بنتا ہے آج ساٹھ دن سے دو مینے سے زیادہ کا سمیں ہو گیا اور یہ دونوں پارٹیاں ان کا ایزینڈا کیا ہوگا کیا ان کا نیونتم کاریکرم ہوگا اس سرکار میں وہ آج تک یہ پردیس کی جنتہ کے سامنے نہیں رکھ پائے اس سے بڑا درباگے پورن اس پردیس کی جنتہ کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا اور جس پرکار سے نیرنتر چناؤ پرچار کے دوران اور اس کے آہ ماننی دشنجی نے جو ہر اپنے باسن میں ایک بات کہی کہ پہلی کلم سے بزرگوں کو وکلانگوں کو ودواؤں کو اکی آون سو روپے پرتی ماں پینسن دی جائے گی لیکن کہیں نہ کہیں آج کا جو کیبینٹ کا فینسلہ ہے اس سے وہ اکی آون سو روپے والی مانین دشنجی کی کلم ٹوٹ گی ہے اب بات کریں گے جس پرکار سے آج حریانہ پردیس جس راجنیتک سنکٹ میں فسا ہوا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ نیرنتر کے پچھلے سات آٹھ دن کے آج اگر آپ اخبار دیکھیں اور جو بھی میڈیا میں سوشل میڈیا میں پرنٹ میڈیا میں اور الیکٹرونک میڈیا میں بھی جس پرکار سے باتیں چل رہی ہیں مکھے منتری جی اور گرہ منتری جی کے بیچ میں جس پرکار کا بیواد ہے اور آج اس پردیس کا پورا پولیس تنتر جس پرکار سے ایک اسائے ستتی میں ہے کہ وہ کس کے آدیس کی انہوں پال نہ کرے یہ کہیں نہ کہ حریانہ پردیس کے لیے اس سے در بھائی پورن ستتی نہیں ہو سکتی اس پر بھی چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ جنریک جنتہ پارٹی سے پروکتہ آجے گولیا جی کارکرم میں جوڑ چکے ہیں آجے جی بہت سواگت ہے آپ کا بھی بجرہ جلدی سے ایک ریاکشن آپ سے لے لیتا ہوں کہ ویپکش کو تو لگ رہا ہے کہ زیادہ کچھ خاص نہیں ہوا بہت سارے وعدے آپ نے کیے تھے چناو کے وقت لیکن ان وعدوں کو جب آپ پورا کرنے کا سمیں ہیں تو آپ جو ہے اوٹ کے مہوں میں جیرے کے برابر ایسے سے دانہ ڈال رہے ہیں اور ہر سال کے حساب سے یا آپ پینچن اس طریقے سے بڑھائیں گے تو یہ آپ نے ٹی اینڈ سی والا جو فورمولا ہے یہ آپ نے پہلے نہیں بتایا جنتہ کو کوئی بھی جب اس پر کار کی چیز آتی ہے تو بجٹ پہ بہت 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 پڑھتا ہے تو بجٹ آئے گا جب اس میں پرابدھان کریں گے اور اس کو اور بھی آگے تک لیں گے ان کی طرح تھوڑی ہے دیکھیں اب آپ جتنا پوسیول ہے اس بجٹ کے اندر جو پرابدھان تھا جو نہیں آجا گولیا جی آجا گولیا جی یادی آپ جنتہ سے کہہ دیتے کہ بجٹ کا پرابدھان ہے خرچہ اتنا ہوتا ہے تو شاید جنتہ یا اس حساب سے موڈ بنا کر کے ووٹ کرتی یا اس طریقے سے سوچتی کہا ہے کیا بجٹ تو آنے نہیں ہے سارے پورے کریں گے دیکھیں یہ ایک شروعات ہے شروعات ہے جو اتنا پرابدھان کیلئے بنا بجٹ کو اس میں لکٹ کے اتنا مکسیمم آپ دے دیتے ہیں اچھا گولیا جی آپ نے آپ نے وعدہ کیا کیا تھا پینشن کو لے کر کے نہیں دیکھیں اب بجٹ آئے آپ یہ لکھیں نا تو سی کاونس سے پھرے ساتھ پر لکتا بھول دے کوئی یہ بیگا ہے جی کی شرطہ میں تو نہیں ہے اس نے کہا ہوا نہیں تو بات کہیں گے اس کو پورا بھی کریں گے ایسے تھوڑی نا آپ دیکھیں ان کو کہہ دیں پینشن چاہوں سے ہوگی اور ملے نا ایسا نہیں ہوتا بجٹ میں اس کے لئے بجٹ تو آئے گا اب یہ مارچ میں آئے گا تو بجٹ جیسے آئے گا اس میں اس کے لئے پرابدھان کریں گے اور جو بادہ لوگوں سے کر کے آئے تو اس کو پورا بھی کریں گے لیکن آپ پری بجٹ اس پرکار سے اتنا بڑا کوئی فائننس آپ نے ارینج کرنا ہے وہ پری بجٹ کیا چھو ہوگا جب بجٹ آئے گا سب ہی تو اس بارے میں چلتہ کریں گے کی باتیں کیا 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 یہ خوگ لیتا ہے ٹھیک ہے سکبیٹ جی آپ سے کچھ کہنا سا رہے ہیں سکبیٹ گلیا صاحب یہ جو آپ بجٹ کی بات کر رہے ہیں یہ تو اس وقت وے سے پہلے ماننے دشن جی کو سوچنے چاہیے تھے کہ پہلی کلم سے جو کام نہیں ہو سکتا اس کا لیے اس پرکار کا وائدہ کیوں گیا ہے عریانہ پردیس کی جنتہ سے اس بات کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس سکبیر دی عریانہ پردیس کی جنتہ بہت سمجھدار ہے آپ کی طرح صرف نہیں نہیں آپ سیدھے سوال کا جواب دیں گلیا صاحب آپ سے امید ہے کہ آپ گھمائیں گے فرائیں گے نہیں اور سوال کا سیدھا جواب دیں گے کہ جس وقت وے کو بار بار دور آیا گیا آخر وہ کلم آج کیمنٹ کے فیصلے کے بعد کیوں ٹوٹ گی میں سکبیر دمر کی تو آج وہ چتی ہے کہ نہ تو کوئی وعدہ کر سکتے ہیں اور نہ کسی کو نباہ سکتے ہیں آج میں ہم وعدہ نہیں کر سکتے جو آپ نے کیا تھا وہ نباہ دیا کیا گلیا صاحب آپ سیدھے سوال کا سیدھا جو آپ نے نیشن دے آپ بھی پھل رہے ہیں اپنی بھی پھلتا سوئی کار کرو نہیں اچھا آپ آپ یہ تیہ کریں گے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آج کیمنٹ کا فیصلہ تے کر رہا صاحب سکبیر تمر تے نہیں کر رہا ہے کیمنٹ کے فیصلے نے تے کر دیا کہ جو یکتے میں بار بار دیا گیا جو پہلی کلم کی بات تھی وہ پہلی کلم ٹوٹ چکی ہے پہلی کلم تلے ہی بجھٹ میں جو بجھٹ میں اس کے اندر پانچا ہے نہیں نہیں پہلی کلم کا مطلب پہلی کلم ہی ہوتا ہے اور موہ میں اور سپڑ میں تھوڑا ہی فاصل ہے اچھا ٹھیک ہے میں گلیا جی گلیا جی یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا انتظار اور کرنا چاہیے اور اس کے بعد جب سیکنڈ فیز میں آ کر کے جب کچھ چیزوں میں بطاف ہوگا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں پینشن کے اندر اور بھی چیزیں بڑھائے جائیں گی تو اس میں پھر سے کچھ حد تک کیونکہ آج مکھے منتری نے تو کہا کہ ہر سال کے حساب سے مہنگائی کے آدھار پر ہم اس میں وڑھوتری کریں گے تو کیا مکھے منتری صحیح کہہ رہے ہیں یا پھر آپ جو کہہ رہے ہیں ایک سو ساٹھ روپے بولا ہے نہیں وہ تو چلو ڈھائی سو روپے ہو گیا لیکن آپ یہ دی کہہ رہے ہیں کہ پانچ سو روپے کرنے کی بات تھی تو کیا نیکسٹ فیز میں کیاون سو ہو جائیں گے یا مکھے منتری کے حساب سے ہر سال کچھ کچھ اضافہ ہوگا اس میں دیکھیں سبھنگو جی آپ بجٹ کو اینے دیگے بجٹ کے اندر اس کے لئے الگ سے پراہ دانت کریں گے اور جتنا اس کو میکسیمم تک لے جائے جائے گا وہ کام بھی کرنے کا ہم لوگ ہریانا پردیش کی سرکار کریں گے ان کی طرح تھوڑی ہے کہ غلط کام کر دیں گے کیسے غلط کام کر دیں جو چیز دیکھیں جس کے لئے بجٹ یہ تو گولیا سب وقت میں دینے سے بے کو بنانے سے پہلے سوچنا سیئے تھا کہ ہم کیا وقت میں پردیش کی جنتہ کو دے رہے ہیں یہ سمبھو بھی ہے کہ نہیں ہے آج ہریانا پردیش کے جس پرکار کے حالات ہیں آردھگ اس کے حساب سے کیا یہ سمبھو ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تو اس وقت چھوچا جانا چاہیے تھا ان کی طرح تھوڑی ہے چلی ٹھیک ہے آپ پھر آگے بات کر رہے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے بے تتھے کی بات کر رہے ہیں سیرا سوال یہ تھا کہ آخر یہ کلم کیوں ٹوٹی چلے کئی بار سوال ہو گیا ہے جتنا جواب دینا تھا گھلیا جی نے دے دیا ہے مارکنڈی جی اب اس پر ہم کیا سمجھیں کہ جو چناو کے سمجھے میں جو وعدے تھے وہ اب جب ستہ پر آنے کی جب ایک امید ہوتی ہے جنتہ کو بھی تو کیا اس بات سے اتمنان کر لیا جائے کہ نئے سال میں کچھ تو سرکار نے توفہ دیا یا پھر اس بات پر ہی برکارہ رہیں کیونکہ گھڑ بندن میں بھی سرکار ہے بی جے پی کی طرف سے بھی سہمتی اس میں ہونی چاہیے کہ 50 روپے یادی جے جے پی نے کہا تھا تو اس میں کتنی سہمتی بی جے پی کی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بی جے پی نے تو کہا تھا کہ ہمارا کی حضاب سے تو اگر مہنگائی کے آدھار پر ہم کریں تو 160 روپے ہوتی ہے لیکن ہمارے سہیوگی دل ججپا کی طرف سے جو وعدہ کیا گیا تھا اس کے آدھار پر ہم 200 روپے کر رہے ہیں دیکھیں سبیندے جی پینسن سکالرشپ یا جو بھی ساماجی کلیان کی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کو سہولیتیں دی جاتی ہیں وہ ہمارا سمبیدھان ہی ویل فیئر اسٹیٹ ہے وہ سمبیدھان میں ہی لکھا گیا ہے ویل فیئر اسٹیٹ لوگ کلیانکاری راج تو وہ اس آدھار پر سرکار دیتی ہے اس پر کسی کو کوئی اپتی نہیں کم زیادے ہو سکتا ہے اس پر ہونا چاہیے لیکن میرا سوال دوسرا ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ ایک طرف روڈویج میں پرائیویٹ کو آمنتریت کر رہے ہیں سات سو بیس بسیں لا رہے ہیں وہ سات سو بیس جو پرائیویٹ بسیں آپ لا رہے ہیں انبندیت اس کلومیزتر اسکیم کے ادھار پر کانٹیکٹ کے ادھار پر تو ان سات سو بیس بسوں میں کیا بجرگوں کو سوطنطہ سنگرام سینانیوں کو چھاتروں کو مہلاؤں کو پترکاروں کو جو ساماجی کلیان کے انترگرد جو سرکاری بسوں میں لا ب ملتا ہے کیا ان بسوں میں پرابت ہوگا ایک طرف تو آپ ان چیزوں سے آپ لا ب سے بنچیت کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کچھ دو ڈھائی سو روپے بڑھا دے رہے ہیں ایک بات دوسری بات کہ آپ اچھا لگتا ہے کہ ہندی کو بڑھاوا دے رہے ہیں نیا پالکہ میں آپ ہندی کو بڑھاوا دے رہے ہیں یہ سواغت یوں کی نیڑے ہیں میں بھی سواغت کرتا ہوں لیکن ایک اس میں گہرائی سے سمجھنے والی باتیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ سرکار کی نیتی اور نیت میں کافی گھال میل اور ڈیفرینسز ہیں میں کہتا ہوں کہ بھارت کی راجنیتی بیوستہ ہے وہ اردھ سنگھاتمک ہے اس کو سیمی فیڈرل بولتے ہیں راجنیتی ساتھ نائی پالکہ جو ہے پوری طرح فیڈرل ہے تو نائی پالی کا فیڈرل ہے اب آپ جلے اس طرح پہ ہندی میں آپ فیصلے کر لیں گے ان فیصلوں کے خلاف یدی کوئی چندگی پنجاب ہائی کورٹ میں دائیر کرتا ہے اور اس ہائی کورٹ میں دوسرے راجی کا گھر ہندی بھاسی جج ہے تو فیصلوں کیسے پورے سسٹم کو آپ کو ریوائی کرنا پڑے گا لوک لبھاون اور راشترا وادی ایجنڈا کو پورا کرنا یا اس طرح سے پورا کرنے میں تاتکالی روپ سے اس طرح سے بینا دوردرسی ہوئے نیڑے لے لینا اوچھت نہیں ہے میں فیلال ultimately انت میں ہندی کا سبمان کرتا سویگار کرتا ہوں سرگار نے اچھا کیا لیکن دوردرسی یہ نہیں ہے اس میں پورے سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا گلیا جی 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 بات کو ویچار کیا گیا کہ پنجاب کے بھی جاتے ہیں پنجابی بھاشا میں لیے جاتے ہیں تو اس کو لے کر کوئی policy تیار ہے کہ اگر وہاں پر translation کیا جائے گا یا جس طریقے سے مارکنڈی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چنوٹیاں ہیں کیسے ان کے لئے کچھ planning ہے مارکنڈی مارکنڈی سٹاپ جو ہوتا ہے جو گاڑیوں کا مرمت کرتا ہے پچھلے اٹھارہ سال میں ایک بھی بھرتی نہیں ہوئی ہے اور گرگا روڈوی میں جتنی والو تھی اس کا جو ایک نرداریت عمر ہوتی ہے کہ یہ 10 لاکھ کلومیٹر چلیں گی اس سے ڈیڑھ گنا چل چکی ہیں وہ ریٹائر اور کنڈم بسے ہیں جو چل رہی ہیں سرکار نئی بسوں کو نہیں لارہی ہے مینٹیننس سٹاپ کی بھرتی نہیں کر رہی ہے اور اوپر سے جو روزگار ملتا اگر 720 ایک بس پہ روڈویج کرمی کہتے 6 لوگوں کی جوٹی لگتی ہے مینٹیننس مینٹیننس سٹاپ سے لے اور یہ چیزوں کو لے تو 6 روزگار کو آپ ختم کر رہے ہیں اور سرکار کو چاہیئے روڈویج کو ریوائیب کریں سرکار کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ پرائیویٹ بسوں کو لائے دوسرے پردیس کر رہے تو ہم بھی نکل کریں ان کی مجبوریاں ان کی مجبورتی الگ ہے آپ اپنے انسال ڈیسیزن کریے جواب گلیا جی جواب جلدی ساہب میں آپ کو چیز بتاؤں کہ ڈوروڈویٹ کی بسے چلتی ہے ڈوروڈویٹ کلومیٹر کا خرچہ آتا ہے اور جو پرائیویٹ پیر کو کام دیا گیا ہے تو اریانا سرکار کو جو آتی گروپ سے لاب ہو گا وہ اریانا پردیس کے یوہاؤں کے لیے بیروزگار کے لیے خرچ کرنے کا کام سرکار کرے کام کم کم یہ مانکہ تلے 22 سے 23 روپے جو اگر 33 روپے پچانے پچانے میں اگز کباز کرنے خرچہ آتا ہے روڈویٹ کی بس کو چلانے کا یا 28 روپے میں یہ پیوٹ 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 چلائیں گی تو آپ دیکھیں اریانا پردیس کے لگوں کے گاڑے سبیٹ جب آپ نے روڈویٹ سکیم لائی بی جی پی پی ہریانا کی پہلا ٹرم کی سرکار تھی تو لاتے کلومیٹر سکیم میں گھوٹ الا سامنے آگیا اس میں ویجلینز جانچ کرنی پڑی شروعات میں ملاتے ہی اولے جو پڑنے کی کہاوت ہے مطلب آپ نے شروع سوال 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 سکیم سکیم کو لے کر دوسری طرف سرکار سٹین لگر کے بیٹھی ہے کہ ہم یو تن نہیں لیں گے یہ ہٹ دھر دھر ملتا ہے کیا ہریانا کی راجنی کو سمجھے اور ہریانا روڈویز کا اتھیاس کو سمجھے تو بتانا ہو کہ ہریانا روڈویز تھی کیا دیکھئے شروعاتی دور میں ہریانا بنا تھا تو ہریانا لگ بھگ یا تو فرسٹ رہتا تھا یا سیکن رہتا تھا ہریانا روڈویز کے پرفورمینس کے بل پورے دیش کی بات کی جائے تو یا تو پہلے نمبر پہ تھی ہریانا روڈویز یا دوسرے پہ پہلے پنجاب اور ہریانا کا کمپیٹیشن رہتا تھا لیکن کیا ہوا کہ جب آپ کو دھیان ہو منڈل کمیشن لاغو ہوا 89 990 کی بات ہے تو بہت ساری بسیں فوک دی گئی تھی سب سے زیادہ بسیں فوک گئی تھی سونی پر ڈیپو میں لگ بگ 300 بسیں فوک دی گئی تھی اور یدہ کدہ الگ الگ جگہ پہ بار بار فوک گئی وہ تو اس کے بات سے روڈویز کبھی پٹری پہ چلنے لگی جی پی چلنے لگی پر بسیں آگی تو وہ کیا ہوا کہ جو جنرل منیجر بٹھائی ہیں تو وہ کیا ہے کہ انپروفیشنل ہیں انپروفیشنل کا مطلب جہا تیکنو کریٹ نہیں ہے جہا تر HCS کو GM بنا دیا جاتا ہے ان کی کوئی رسپونسی بلیٹی فکس نہیں ہوتی GM کا مطلب ہوتا ہے جنرل منیجر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی طرح profit نکال کے دو گے اور جہاں پہ خرچے ہو رہے ہیں جہاں پہ دککت ہو رہی ہے رسپونسی بلیٹی فکس نہیں اگر یہ رسپونسی بلیٹی اب بھی فکس کر دی جائے پہ ہر ایک سے ڈیلی کی ریپورٹ مانگ لی جائے آپ کیا کر رہے ہو کیا دکھتے ہیں آپ اپنے لیول پر نپٹ آئیں اب کئی جگہ پہلے ستیتی یہ تھی بس کھڑی ہے لیکن کنڈکٹر نہیں ہے کنڈکٹر ہے تو ڈرائیور نہیں ہے درائیور ہے تو کنڈکٹر کی چیزیں جو ہیں یہ جنرل مینیزر کے لیول پہ ہو نہیں چاہیے وہی پہ ترونت اس کا اپٹا رہا چاہیے اگر ڈیلی ویجز پہ لگانا پڑے بندے کو لگا دیں لیکن اس میں کیا ہے کہ راج نیتی سپار سے اور سب سے بڑی بات یہ جو پروفیٹیبل روٹس ہیں جہاں پہ سواریت زیادہ ملتی ہیں پہ پانسے دن پہلے آپ کو دھیان ہو ممچن سربانے یہاں پر پکڑی تھی لیکن اس کے چل پڑا سسٹم یہ ایسی کئی چیز ہیں سکھ بیٹ جی کہنا چاہ رہے تھے میں آتا ہوں سبین روز جس پر کورٹ میں کام ہندی میں کرنے کی بات ہوئی اس اندھے اچھا قدم ہے لیکن میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں جو لوہر کورٹ ہیں ان میں کام ہندی میں ہی ہو رہا ہے آج بھی ہندی میں ہی ہو رہا ہے جو بیانات اور جن سے ایک سامان نی وقت سمبند ہے وہ کام ابھی ہندی میں ہی رہے ہیں پر ابھی جو بات آئی تھی ہائی کورٹ میں جانے کی تو ہائی اس پورے راست میں جتنے بھی ہائی کورٹ ہیں ان میں اگر کوئی بھی پیٹیشن جاتا ہے تو جو پیٹیشن داخل کرے گا اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرا کے اس پیٹیشن میں دے تو یہ اچھی بات ہے ہندی کی شروعات کرنے کے نام پر سرے لے لینے کا پری ہے رہی بات ہریانہ روڈویز کے بات تھی ہریانہ روڈویز کے بیسے میں کہنا یہ چاہوں گا جو بھارجنت پالٹی کی سرکار تھی اس میں نرنتر پرائیویٹ بسیں چلی ہریانہ کے راجی سو کو بہت بھاری نقصان ہوا چونہ لگا گیا اور وہ آج بھی نرنتر جاری بجائے جو دکت ہیں ان کو دراتل پر سول کرنے کے ایک جد لگا لی ہے کہ نہیں ہم نے تو پرائیویٹ بسیں لانی ملک جو دراتل کی جو اور سمجھے ہیں ان کے لیے یہ سرکار جاگ روک نہیں ہے نہ پیچھے روپے کلومیٹر چلتی ہیں اور آج اٹھائی سرپے میں ہم جو ہم نے کیا ہے پرائیویٹ بس ویاد تو ایسا کچھ نہیں ہے پہلے بھی اس بھی ہے مستری بھی ہے ڈرائیویٹ بھی ہے کنڈیکٹر بھی ہے تو اگر وقتیوں کا روزگار کی بات کرے تو پانچ ہزار لوگوں کا روزگار سرکار دے سکتی تھی جہاں ایک طرف سرکار روزگار دینے میں بلکل نظر آرہی ہے نیویش کی بات کریں پورے ہریانہ پیچھلے پانچ سال میں کوئی نیویش نہیں آیا یہ سے لوگ پلائن کر رہے ہیں بی روزگار ہم سب سے اوپر بڑھتے جلے جا رہے ہیں جو ہمارے پاس سب سے بڑا مددہ ہے جی جی بات بات کہتی ہے سیونٹی فائی پرتیشت آرکشن دیں ہم ہریانہ واسی ارے بھائی نوکری جب پانچ ہزار لوگوں کا روزگار جو آج ہریانہ سرکار چھین نے جا رہی ہے سب سے پہلے اس کو بچانے اگر پرائیویٹ بسے چلیں گی اگر پرائیویٹ بس اس کی سپیڈ ہمارے بھی دے آئے اور ان کو اپنی مانگے بھی دے آئے اس کے بعد بھی منتری جی آ کر یہاں جھنڈی دکھا گے گاڑی کو چلواتے ہیں اس کا مطلب سرکار آمنے سامنے ہونے سرکار اس بات کو سمجھنے موڈ میں سرکار کو ساٹھ دن سرکار کو ماتر ساٹھ دن ہوئے ساٹھ دن میں سرکار کے لوگ کرمچاری اگر ہٹتال پر آمنے سامنے کھڑے ہو رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کہاں سے لگی ابھی جی جی پی ایک بیدھائیق جی آپ دیکھ رہے تھے کس طریقے سے اپنا لونہ خوٹالے کو لے کر اس سے پیشلی سرکار میں ہی جب اس کو لے کر سنکیت مل رہے تھے تو آخر اب کیوں سرکار اس پر اڑی ہوئی ہے کیا اس میں جنتہ کو کوئی فائدہ ہے یا پھر سرکار کو بریک کے بریک بریک کے بعد آپ سبھی کا سواگت ہے اور سبھی خاص محمان لگاتار ہمارے ساتھ کارکرم میں بنے ہوئے ہیں بات کلومیٹر سکیم کو لے کر کے اوٹ رہی ہے بات یہاں پر جو ایک پرات مکتہ یہاں ہندی بھاشا کو لے کر کے موجودہ وقت میں آج کے فیصلے میں سرکار کے دور کی گئی ہے کتنا بدلاب اس سے آئے گا بریک پر جانے سے پہلے کئی برا امپیکٹ ہو جائے گا نشیط روپ سے سرکاری سیوہ اور نیجی اور سارب جنی کے دونوں جو پبلک پرائیویٹ دونوں میں پرتیس پردھا تو شروع ہوگی وہ کمپٹیسن ہوگا میں مانتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہیں کہیں روڈویج کرمیوں کو یہ بھی ہوتا ہے ایک پرتیس پردھا سے بھاگ رہے ہو یا جو کچھ بھی کارن ہو لیکن روڈویج کرمی جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ سوال تو بلکل جائج ہیں کہ روڈویج ختم ہوں گے اور نئی بسیں نہیں ہیں آپ کی ساری بسیں جاراتر پردیس کی بسیں ریٹائیڈ بسیں ہو چکی ہیں آپ نئی بسوں کو نہیں لے رہے ہیں روڈویج ختم ہوگا اس کا کیسے کیا بھیکلپ کریں گے یہ بھی نہیں ساماجی کلیان جو سرکاری سنچار سیوہوں کے مادیم سے ہوتا ہے پریوہن کے مادیم سے ساماجی کلیان ہوتا ہے وہ ساماجی کلیان 720 بسوں کے مادیم سے ختم ہو جائے گا تو یہ سب ہی چیزوں کو لے کے سرکار کو روڈویج پالیسی بنانے چاہیے اور ایک سویت پتر جاری کر کے جنتا کے سامنے آکے سب کے سامنے آکے اپنی ساری باتوں کو کلیر کرنا چاہیے میں سکبیر جی آپ کے پاس آتا ہوں جلدی سے ایک ریاکشن آپ سے لوں گا میں گولیا جی آپ کے پاس بھی آؤں گا اگر آوڈیو ٹھیک ہو گئی جس پرکار سے مارکنڈے جی نے بتایا جو انوبند بسیں لینے کا سرکار کا پریاثر جو ہٹ ہے کہیں نہ کہیں یہ روڈویج اور جو ہریانہ پردیس کی پریوین ویبستہ ہے یہ نیجی کرن کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہے اور اس سے نہ کہ صرف ساماجی کلیان کے سروکار سماپت ہوں گے اپیتو جو روزگار ہریانہ پردیس کی یوہ سکتی کو ملنا چاہیے وہ بھی کہیں نہ کہیں پرواہویت ہو رہا ہے آج سرکار کو اپنی جد چھوڑ کے کرمچاریوں جو پریوین کرمچاری ان کے ساتھ بھی طریقے سے پیس آکے ان کی دکتوں کو سمجھنا چاہیے اور جس پرکار سے بھرم کی شکریہ پھیلائی جا رہی ہے اور جس پرکار سے مکھے منتر جی کا جو بیان آیا وہ بہت درباگیپور نے جد کس بات کی لوگ تن طرح میں جد تھوڑے چلتی ہے آپ کی جو سمجھے ہیں جیسا کہ مارکنڈے جی کہہ رہے بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں نہ کرمچاریوں کی بھرتی ہوئی نہ مینٹیننس کا سٹاپ ہے نہ بسوں کا مینٹیننس ہے نہ کوئی یہ سویدہ وہ رہ گی ہے کہ کوئی سرکسی تو اس طریقے سے تو اس کا ذمہ دار آخر ہے گھونڈ پانچ سال پہلے انہوں نے اسے ریانہ پردیس سے خراب کر دی ہے اب پھر خراب کرنے لگ رہے ہیں پیچھے بسیں پرائیویٹ بسیں چلتی رہی بینہ پرمیٹ کی اور دراستوں کو نقصان ہوتا رہا اب پھر وہی حال ہے انچی جنگوں تو ٹھیک کرتے نہیں ہیں پردیس کو پرگلانے پر لگے ہوئے ہیں گولیا جی یہ پچھلی سرکار میں جب کلومیٹر سکیم کو لے کر کے بوال ہوا تو جننایک جنتہ پارٹی بھی خوب آگے رہی سرکار کے اوپر خوب سوال اٹھائے گئے اب آپ سرکار میں ہیں کیا اس بات کو لے کر کے جب آج خود مکہ انتری نے اس بات آپ کو کہا لگتا ہے شاید تکنی کی روپ سے خامی ہیں ان تک ہمارے آواز نہیں پہنچ پاری ہے میں جب آپ کے باس آتا ہوں منیج جی کیا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کلومیٹر سکیم کو لے کر کے کچھ اور وقلب تیار کرنا چاہیے اور یدی سرکار اس پر اڑی ہوئی ہے تو کیوں نہیں وپکشا کر کے سرکار کو گھیرتا ہے دیکھئے اکیلے لڑائی صرف روڈ ویس کرمچاری لڑ رہے ہیں دیکھئے ہم جب انہوں نے الٹیمیٹم دیا تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ اپنی لڑائی لڑے اس کے بعد کیونکہ اگر ہم ان کے ساتھ اس ٹائم کھڑے ہوئے تھے تو ان کو لگتا کہ کانگریسی یہ سیدھا کہہ دیتے ہیں اگر اگر کہیں پر کوئی آپ کو پردشن نہ جلا رہا ہے کہیں پر کرمچاریوں کا ویروت وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کانگریسی ہے بلکل سرکار ایک منٹ میں ارے بھائی یہ جو سرکار کے آدمی ہیں جو کرمچاری ہے یہ اس کرمچاری کی بات کر رہا ہوں آپ دیکھ سوچنے والا ویشہ ہے جب کرمچاری سرکار کو کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی ایک مہینے کی سیلری دینے کو تیار ہیں ہم اپنا پی اえば دینے کو تیار ہیں آپ بسے خریدیں آپ بھرتی کریں ہم چلائیں گے ہم چلانے کو تیار ہیں وہ کہہ رہا ہے یا ہماری ماں ہے لوگ ہریانہ روڑویس کے کرمچاری اپنی بسوں سے پیار کرتے ہیں اپنے سے پیار کرتے ہیں ہریانہ واسیوں سے پیار کرتے ہیں لیکن سرکار جیسے پچھلی بار چار بار ہریانہ کو جلایا چار بار پیرا ملٹری فورس لگائی گئی سرکار آمنے سامنے کے لیے بلکل تیار ہے سرکار ایک منٹ بھی ارجو کر اگر شکشہ اگر شکشارتی ودیارتی اگر یہ کہہ دیں سکول میں کہ ہم ایک ایکسٹرہ فیز دینے کو تیار ہیں آپ ہمارے لیے ٹیچر لو کتنی بڑی بات ہے کتنی شرم ناک بات ہے اس سرکار کے لیے کہ جہاں پر کرمچاری سیلری دے کے کہہ رہا ہے کہ آپ بسیں خریدیں اس سرکار کے پاس بس خریدنے کے پیسے نہیں ہے اس سرکار نے جہاں بھپیندر زیوڑا جی ستر ہزار کروڑ روپے کرجہ چھوڑ کر گئے تھے اس سرکار نے ماتر پانچ ورشوں میں اس کرجے کو ایک لاکھ اسی ہزار کروڑ روپے کر دیا تو یہ لیکن یہ یہ نہیں بتا رہے کہ جو یہ کرجہ جو بڑھایا آپ نے کوئی ہوای اڈا بنایا کوئی ریلویسٹیشن بنایا کوئی انیسٹی بنائی کوئی سڑک بنایا آپ نے آپ نے کیا بنایا آپ نے نام بدلے ادلے بدلے کبھی شہروں کے نام بدل دیتے ہیں کبھی افسروں کے تباہ دلے کر دیتے ہیں اس کے علاوہ اس ہریانہ سرکار نے بھاجپا کی سرکار نے ہریانہ واسیوں کو چھیک ہے یا تو جی ایسٹی کے نام پر یا نوٹ بندی کے نام پر یا ہاؤس ٹیکس کے نام پر یا پانی کا بھیل یا بیجلی کا بھیل لگتار بڑھائی ہیں ریونو کے نام پر ہر دو مہینے پانچ مہینے بڑھائیتے ہیں ارے بھائی جہاں بیچارے پروپرٹی جیرو آ گئی ہے لوگ کچھ خرید نہیں لے لیکن ریونو بڑھا رہے ہیں ریونو کو اور بڑھا رہے ہیں اور جب بات کرتے ہیں بسے لانے کی جو جن کلیان کاری سویدائے ہیں جو جنتا کی بیمانڈ ہے جنتا کے حق ہے اس کو آپ فری بھی چلا سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے پینشن کی بات آتی تو ڈائی سو بڑھا دیتے ہیں اوٹ کے موہ میں جیرے والی بات ارے بھائیہ نو سکھیوں کی سرکار ہے without vision of government without vision of ان کے جو ملے اور منتری ہیں ان کا کوئی vision نہیں ہے جرہاں کئی سوال ہو گیا ہے کئی سوال ہو گیا ہے گولیا جی سے ہمارا سمپرک بھی ہو گیا ہے گولیا جی کے کئی سوال ہو چکے ہیں یہ کلومیٹو سکیم کو لے کر کے بریک پر جانے سے پہلے بھی آپ سے سوال پوچھا گیا تھا کئی سوال ہو گئے تھے اب ذرا جواب دیجئے ان کا ہمارکنڈی جی سے لیتا ہوں مارکنڈی جی اس میں ایک میں ایک چیز اور جو فیصلے ہو اس میں جو ہریانہ واسی ہیں ان کا ان کا ان کے پریوار کا پہچان پتر بنے گا اور اس کے لیے الگ سے ایک آہ ویبھاک کا گھٹھن کر دیا گیا ہے ناغرک سنسادھن سوچنا ویبھاک اس کا نام ہو گا تو یہ کچھ چیزیں ایسی یہ ابھی حال فیلال میں ہم نے دیکھا کہ آہ سی اے کو لے کر کے بہت سادہ کنفیوزن کی ستھی اور جب ہریانہ کی سرکار کے دوارہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ ہم تو اس پر سہمتی جتاتے ہیں سواگت یوگی قدم ہے تو ایسے میں کچھ چیزیں ایسی اور یہاں لاکر کے یہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں سویندو جی مجھے لگتا ہے کہ پرتیک ناغری کے پاس بوٹر کارڈ ہے آدھار کارڈ ہے طرح طرح کے اس کے پہچان ہیں تو اس طرح کیسا سرکار کیوں کر رہی ہے یہ تو سمجھ سے پڑے ہے کہ یہ راجی اسطر پہ کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ اندر اسطر پہ سرکار کی کچھ مجبوریہ سرکار کیوں کر رہے ہیں یہ تو بڑی سمجھ سے پڑے عجیب سی بات ہے سمجھ کے پڑے ہے میں جو ایک میم روڈویز کی بات چل لہی تھی میں اس میں ایک اور چیز جھوڑنا چاہتا ہوں گھڑ گاؤں کا جو بسڈہ ہے یہ بسڈہ پورے پردیس کے بسڈوں سے الگ طریقے کا ہے گھڑ گاؤں ایسا ستھان ہے جہاں کئی پردیس کے لوگ رہتے ہیں یہاں تک کی بیریسوں کے بھی لوگ رہتے ہیں آپ کو میں بتاؤں گھڑ گاؤں روڈویز سے ہو کے جانے والی بسیں تھی یا گھڑ گاؤں روڈویز کی بسیں تھی جو کانگڑا جاتی تھی ہیما چل جاتی تھی ہریدوار جاتی تھی ان پردیسوں کو جاتی تھی وہ خٹر جی نے آتے ہی پہلے ہی کاریکال میں بند کر دیا ساری بسوں کو اور کانگڑا سے جو مجدور یا جو لوگ یہاں آتے تھے ہیما چل سے جو مجدوری کرنے آتے تھے یا نوکری کرنے آتے تھے جو سابت آئے کہ دو دن چار دن کی چھٹی میں اپنے گھر پریوار بی بچوں کے پاس جاتے تھے ان کا جانہ آنا بلکل کٹ گیا ہے وہ بند ہو گیا اور وہاں کے لوگ اس کے لیے سی ایم وینڈو سے لے کے چنڈی گھر تک بھاگ دوڑ کیے گھرگاہوں کے روڈویز تک آ کے جب گھوہار لگائے تب بہت مشکل سے وہ کانگڑا کی چیزوں کو ان چیزوں کو درست کرنا ہوں گا آر یا دوری طور پر چالو کیا گیا ہے ٹھیک ہے میں جرا عمید جی اس پر کچھ کہنا چاہیں گے کہ یہ ناغریکوں کا پریوار پہچان پتر ہوگا پہلے سے ایک پہچان پتر سبھی کے پاس ہے آدھارکار پہلے سے بنا ہوا ہے دوسری طرف یہاں اس نئے نظریے سے سرکار کیا دیکھنا چاہ رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اندر سرکار نے دھارہ تین سو ستر اٹھا کے جمعہ قسمی سے غلط کیا ہے کہ تو ہر سٹیٹ میں لگا دی نہیں سی ان کے ساتھ بھی اس کاملوں تو یہی ہے آپ فیڈل سٹیٹ کی بات کر رہے ہو لیکن آپ ہریانہ کے لیے ایک پہچان پتر الگ سے بنوارے ہو کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہر آدمی کا ڈاٹا ہم رکھیں گے جب آدھار ہے حالانکہ بی جے پی انہیں بہت ویرود کیا تھا جب کانگریس نے سولہ سترہ سال سے لاغو ہے میرے خیال سے آدھار جب انہوں نے لاغو کیا تھا کانگریس نے بہت ویرود کیا تھا کہ اس سے ڈاٹا باہر چلا جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سکرے سے leak ہو جائے گی لیکن اب بھی اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف بھی نہیں کی جو سرکار ہے نیچے وہ کہہ رہی کہ ہم ہر ایک آدمی کا لگ سے ڈاٹا رکھیں گے تو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈھارہ تین سو ستر کا اٹھانے کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے اب میں خبر پڑھ رہا تھا کہ جمہو جو ہائی کورٹ ہے اس میں ویکنسی نکلی تھی تو اس میں باہر کے لوگوں نے پلائی کر دیا تو بعد میں کیا ہوا کہ وہ نرست کرنی پڑی وہ بولے کہ یہاں کے لوکل کے کوئی نوکری ملے گی تو تین سو ستر اٹھانے کا فائدہ کیا ہوا مہاں پر اس طرح ہمارچل میں آگر ہے اس طرح کی بارکات بھی پروپرٹی نہیں کھرید سکتا اتراکھنڈ میں ہے تو مطلب نہیں رہ جاتا ان چیزوں کا ایک لوسے گورن کیجئے پورے دیش کو اس طرح کے جو باکھنڈ ہیں جو بیوکوفی باتیں ہیں چھیک میں آتا ہوں سر ایک گولیہ جی ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے جوٹ چکے ہیں جلدی سے اب جواب چاہیے کہ یہ بار بار جو کہا جا رہا ہے کہ کلومیٹر سکیم کو لے کر کے آپ اس سے پہلے پچھلے جو کارکار رہا بی جے پی کا اس میں آپ جب وپکش میں تھے تو آپ نے سوال اٹھایا آپ نے کہا کہ یہ غلط ہے جی اب آپ سرکار میں سہیوگی ہیں گٹ بندھن میں ہیں آپ تو کیا اس کو لے کر کے جو مکھے منتری آج کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یوٹن نہیں لیں گے تو کیا اس بارے میں وچار کیا گیا ہے کچھ سنچودھن اس میں کیا جائے گا اور آخر یوٹن سنچودھن نہ لینے کو لے کر کیوں آڑی ہوئی ہے سرکار دیکھیں سبھن دیبائی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو کلومیٹر سکیم کے اندر جن روٹوں کے اوپر لے کر کے ویجلینس کی جانچ میں سنسے تھا ہم نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ دلت ہے یہ سرکار کے گھوٹالہ اور آریانا پرکش کے لوگوں کو پیسے کو دروپیوں کو گھوگا لٹا جا رہا ہے ان روٹوں کو نہ دیکھ کر کے جو روٹ جن روٹوں پر کلین چٹھ تھی جن میں کوئی گھوٹالہ سامنین ایسا انہی روٹوں پر پس چلائی گئی ہے دیکھیں اب آپ ایک چیز بتائیں اگر آریانا پردیس کے لوگوں کا پیشہ بتا رہا تھا ان کو آپ پتھی کیوں ہری ہے نہیں تو روڈویز کرمچاری تو لگاتار ویروت کر رہے ہیں نا گولیا جی ابھی بھی ویروت کر رہے ہیں دیکھیں روڈویز کرمچاری میں آپ کو ایک چیز آسوست کر دوں کہ روڈویز کرمچاری سے بات کر کے اس معاملے کا حل نکالا جائے گا کے لوگوں کو سویدھائیں پوری طرح نہیں مل پا رہی ہیں اور گورنمنٹ اس کو پورا کرنے کا اب یہ بھی نہیں ہے نہیں یہ تو سرکار کے انڈر میں ہیں گولیا جی اور یہ تو سرکار کے ذمہ داری ہے کہ بہتر طریقے سے ویوستائیں دیں نہیں بچے لائے جا رہی ہیں سبید بھائی میں آپ کے ٹی وی چینل کے مادم سے آپ کو آسوست کر دوں کہ نہیں بچے تین سو کے لگ بچے دیا روڈویز کے بیڑے میں ان کو بھی بڑھایا جا رہا ہے لیکن جو ماترہ ہونی چاہیے وہ آج نہیں ہے اس کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو سویدھا نہ ہو اس کے لیے ان کو چلی خیر سمیں زیادہ اجازت نہیں دیتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ گولیا جی اور سبی خاص مہمانوں کا کارکرم میں جڑنے کے لیے لیکن جانے سے پہلے جرہ ایک بار پھر سے آج کا سوال جو تھا وہ آپ کے سامنے ایک بار پھر سے رکھ دیں اور آپ کو بتائیں کہ آج کا سوال کیا سرکاری یوجناوں کو جنتہ تک پہنچانا سرکار کے لیے چنوٹی ثابت ہو رہا ہے ہاں اور نہ میں آپ کو اپنا جواب دینا تھا جب آج کے سوال کا جواب آپ کو بتا دیں چورانوے پرتیشت لوگوں کا ماننا ہے کہ سرکاری یوجناوں کو جنتہ تک پہنچانا سرکار کے لیے چنوٹی ثابت ہو رہا ہے چورانوے پرتیشت لوگوں کا یہ ماننا ہے تو یعنی کی چنوٹی پونڈ یہ کام ہے لیکن سرکار اس کام کو کتنا بخوبی کرتی ہے موسیقی